اسلام علیکم تو آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع ولاگ شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا کانی لی وہ چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو آج کی اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ بہت سے میں کمنٹس ریڈ کر رہا ہوں کیونکہ کافی دیر اندر وقفہ آ گیا تھا میں کمنٹس آپ کے رپلائی بھی نہیں کر سکا اور میں ریڈ بھی نہیں کر سکا تو ابھی میں کمنٹس ریڈ کر رہا تھا تو ابھی مجھے ایک بھائی نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے بی ایم ڈبلیو یا ٹیکسلا یا یہ والی کیوں نہیں گاڑی لی ٹیکسلا بھی جو سب سے ڈونڈ مادل ہے جو سب سے سستی گاڑی ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ پینٹ ہزار دیرم میں مل جاتی ہے ٹیکسلا کی مادل تھری میرے حیال سے اس کا نام ہے تو اس کی پرائس یہ ہے یا ون لاکھ لیکزز کے لیول کی ہے لیکن جب میں نے لی تھی تابہ ابھی لیموزین میں ٹیکسلا نہیں تھی چال رہی نہیں تو ٹیکسلا لیکزز کے مقابلے میں بیٹر ہے کیونکہ اس میں پٹرول کا حرچہ نہیں ہے آپ کی مینٹینس بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے بی ایم ڈیو بی ایم ڈیو کی بھی پرائس جو تھی وہ لیکسز کی ہی قیمت پہ بی ایم ڈیو بھی مل لی تھی لیکن یہ ہائیبرٹ ہے اور ہمیں اتنا تو نہیں کہ ضروری بی ایم ڈیو لینی چاہیے ہمیں تو دیکھنا ہوتا ہے کہ پٹرول کا بھی کیا حساب ہے اب اس ٹائم سب سے جو اچھی گاڑی تھی وہ یہی تھی کہ اس ہائیبرٹ تھی تو ہائیبرٹ ہونے کی وجہ سے اس ٹائم لے لی تھی نہیں تو بی ایم ڈیو بھی مل جاتی ہے لیکن بی ایم ڈیو کا جو پٹرول کا حرچہ وہ بہت زیادہ تھا تو بی ایم ڈیو بھی مل جاتی تھی لیکن اب بلیک جو ہے سب سے زیادہ جو بوکنگ آتی ہے اوبر میں وہ سلیک کی آتی ہے تو سلیک جو ہے وہ سب گاڑیوں کو مل جاتا ہے وہ کیا کڈینزا اوبر ہے وہ ٹیوٹا پریویا کو بھی جاتا ہے کیا کارنیوال کو بھی جاتا ہے وہ تیکسلا کو بھی سلیک کا بوکنگ جاتی ہے جو سلیک ہے وہ سب گاڑیوں کو جاتا ہے تو کچھ گاڑی ہیں جیسے اوڈی اوگی بی ایم ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ یہ سلیک کو لینا چاہتے ہیں سلیک کی بوکنگ کو آف کر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی اتنا نہیں تھا لیکن اس ٹائم جو تھی نا لیکس آ ابھی اگر میں آپ کہوں کہ میں گاڑی چینج کرنا چاہتا ہوں یا میں گاڑی نہیں لینا چاہتا ہوں تو اب جو ہے وہ میرے پاس آپشن ہے ٹیکسلا کا موڈل تھری جو ہے وہ اس کو بھی کنفرٹ کا میسیج بھی جاتا ہے اور وہ اوبر سلیکٹ بھی بھی جاتا ہے اور اوبر گرین کا بھی میسیج جاتا ہے اور فل الیکٹرکل کار ہے اس میں کوئی آپ کو پٹرول کی ضرورت نہیں ہے بلکل مینٹینس بھی اس کی نہ ہونے کے برابر ہے بس اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیکسز کا کوئی بھی فارٹ آ جاتا ہے لیکسز تو ہر اس کے میکینک جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ ورک شاہ بہت زیادہ ہیں تو سپیر پارٹس جو ہیں وہ بہت ہی چیپ ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں سیکنڈ ہینڈ یوز میں بھی اس کے سپیر پارٹس مل جاتے ہیں لیکسز کے لیکن جب ٹیکسلا لوں گا تو ٹیکسلا کا یہ اپشن نہیں ہوگا اگر کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا فارٹ بھی آ جاتا ہے تو وہ باہر والا میکینک ابھی نہیں کوئی بھی ورک شاہ والا لے گا وہ صرف ٹیکسلا کے ورک شاہ پہ جائے گی اور ٹیکسلا والے ہی اس میں صرف فارٹ کو دور کر سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ایک دن کا ٹائم دے دیں دو دن کا ٹائم دے دیں وہ تین دن کا ٹائم دے دیں وہ پھر ان پر ڈپینڈ کرتا ہے تو ابھی مجھے آ گئی ہے بوکنگ تو ابھی اور یہ اس ٹراپک میں میں نے آپ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا بھی دیا تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو ابھی جو آپ کو ذہن میرے میرے ذہن میں جو جو تھا وہ میں نے ایکسپلین کر دیا اور اگر ابھی بھی کوئی بات رہتی ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کا کمنٹس میں اپلائی کروں گا اگر نہ کر سکا تو اگر بات لینٹھی ہوئی کمنٹس میں نہیں سمجھا سکتا تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بنا کے دے دوں گا تو ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا کانگلی وہ چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اب بوکنگ بھی آگئے تو اب اس کو بھی پک اپ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کدھر جو ہے وہ جاتی ہے تو آج کا ویڈیو میں کدھر ہی کرتے ہیں ہتم تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی